جن مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں اور مومن بھی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانے حیات میں اس حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں تاریخی اور روایہ منابع میں امام علی علیہ السلام کی کافر جنوں کے ساتھ جنگ اور ان کا امام علیہ السلام کے ہاتھوں ہار جانے کے بہت سے بیانات وارد ہوئے ہیں مثال کے طور پر ابن عباس نے فرمایا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مستلق کی جنگ کی طرف جا رہے تھے اور وائل کے قریب پہنچے تو جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ جنوں کا ایک گروہ اس جگہ پر ہے اور آپ کے اصحاب کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں پیغمبر نے امام علیہ سے کہا کہ اس قدرت سے کہ جو خدا نے ان کو دی ان کے شر کو ختم کریں اور یا ان کو اپنے حسار ملیں امام علیہ السلام بی اصحاب میں سے سو لوگوں کے ہمراہ ان جنوں کی طرف گئے جب امام علیہ السلام اس جگہ کے پاس پہنچے اور اصحاب سے کہا آپ سب کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ آپ لوگوں کو اطلاع دوں امام اکیلے خدا کا نام لے کر اس جگہ داخل ہوئے اور اپنا تعرف کرایا اس وقت ان جنوں کی سیاہ صورت سامنے آئی کہ آگ کے شولے ان کے ہاتھ میں تھے امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی تلوار کو دائیں بائیں حرکت دیتے جاتے تھے جب اب ان کے لشکر کے نزدیک پہنچے وہ سیاہ دھوئے کی طرح اوپر گئے اور غائب ہو گئے پھر امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس چلے گئے اور یہ خبر انہیں بتائی آپ نے فرمایا وہ جنوں کا گروہ میرے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا اور میں نے بھی ان کے اسلام کو قبول کیا ایک اور روایت میں ابن عباس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوفہ سے مکہ کی طرف حرکت کی قدیبیہ میں اصحاب کے پاس پانی ختم ہونے والا تھا اس لئے پیاس نے ان پر غلبہ پایا اس جگہ کے نزدیک ایک کوہ تھا پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کون حاضر ہے اس کوئے سے پانی لے آئے کچھ اصحاب رضاکار ہوئے اور ایک گروہ نے کوئے کی طرف حرکت کی جیسے ہی وہ کوئے کے نزدیک پہنچے آگ کے شولے ظاہر ہوئے اور خوفناک آواز کانوں میں پڑی وہ سب لوگ ڈر گئے اور ڈر سے پیچھے ہٹ گئے اور یہ سب داستان رسول خدا سے بیان کی پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے کہا وہاں سے پانی لے آئے امام علیہ السلام کوئے کے نزدیک پہنچے اور بالٹی کوئے کے اندر ڈالی جب چاہا بالٹی کو اوپر کھینچے جنہوں نے رسی کو کٹ دیا امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے جو کوئے میں جائے کسی نے قبول نہیں کیا اس لئے امام علیہ السلام خود کوئے میں داخل ہوئے جب امام کوئے میں گئے ہسنے اور کہکے کی آوازیں کانوں میں پڑی کچھ وقت کے بعد اصحاب نے امام کے اللہ وآکبر کی آواز سنی اور جنہوں نے امام علیہ السلام سے امان مانگی ان کا ہسنہ رونے میں تبدیل ہو گیا تھا امام علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا رسی کو کوئے میں ڈالی امام نے بالٹی کو رسی سے باندھا اور اتنا پانی اوپر بھیجا کہ تمام اصحاب پانی پی کر سہراب ہو گئے اس کے بعد امام علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور جو دیکھا تھا اس کو بیان کیا پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ جن اس جن کا بھائی تھا جو صفا و مروہ کے درمیان امام علی کے ہاتھوں مارا گیا وہ چاہتا تھا اپنے بھائی کا بدلہ لے لیکن خود بھی مارا گیا سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتہ میں خدبہ دے رہے تھے کہ ایک جن ارتفع بن شمراخ بن نجاہ فرپیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے امان چاہیے اور کہا ہمارے ایک گروہ نے دوسرے پر ستم کیا ہم گروہ تھے جو آسمان پر جاتے تھے اور ملائکہ سے خبریں سنتے تھے لیکن جب آپ مبوس ہوئے ہمیں آسمان پر جانے سے منع کیا گیا ہم آپ پر ایمان لے آئے اور ہماری قوم میں سے کچھ اپنی بات پر باقی رہے ہمارے اور ان کے درمیان اختلاق پیدا ہوا اور ان کی تعداد اور قدرت ہم سے زیادہ ہے اور ہمیں نقصان پہچاتے ہیں اس لیے آپ سے چاہتے ہیں کہ کسی کو بھیجیں جو ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کرے حضرت نے اپنے کچھ حساب سے کہا کہ وہ اس کام کو انجام دیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اس لیے پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ ان کی طرف جائیں اور ان کے اور ان کی قوم کے درمیان عدالت سے فیصلہ کریں امام علیہ السلام نے اپنی تلوار اٹھائی اور سلمان کے ساتھ ارتفاع کے ساتھ گئے اور کچھ وقت کے بعد واپس آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میں نے ان کافر جنوں کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی نمبر ایک خدا پر ایمان لے آئیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کریں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا نمبر دو جزیہ دیں پھر بھی قبول نہیں کیا نمبر تین ارتفاع کے ساتھ صلح کریں اس کو بھی قبول نہیں کیا پس میں نے تلوار نکالی اور ان پر حملہ کیا اور ان میں سے کچھ کو قدر کر دیا جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو صلح کی اور مسلمان ہو گئے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن یا علی کے نارے سے ڈر گئے اور وہ کسی اور کلمے سے نہیں ڈریں اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی 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 موسیقی